ایک نظم دیکھئے میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں ابھی انور جلال پوری صاحب نے ایک تقریر کری اور ہماری معلومات میں اضافہ کیا ایک نظم ہے میری اداس کیوں ہو گزشتہ دنوں گجرات سے لے کے بغداد اور قابل تک جو ظلم ہوا اس کے پس منظر میں میری یہ نظم ہے اداس کیوں ہیں مگر یہ نظم سے اداسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے یہ حوصلے کی نظم ہے اور بنارس کے نوجوانوں کی نظر ہے میری نظم سمات مجھے شاد بھائی دوستو سنیے گا بہت سنجیدہ ہو کے اداس کیوں ہو 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 تم اس قدرِ بدِ حوا سے کیوں ہو تم اس قدرِ بدِ حوا سے کیوں ہو بندے خیزرات اداس ہونے سے فائدہ کیا بتاؤ رونے سے فائدہ کیا جو ہو چکا اس پہ خاک ڈالو نئے نئے راستے نکال کیا آپ کہنے واغ واغ اڑانے ٹوٹے پروں میں بھر لو ہوا کے لشکر کو فتح کر لو اداس ہونے سے فائدہ کیا بتاؤ رونے سے فائدہ کیا بتاؤ رونے سے فائدہ کیا جو قوم ہاری وہ مٹ گئی ہے جہاں میں عزتی زندگی ہے تمہاری تاریخ خود ہے شاہد کرش میں کیا کر چکے مجاہد تمہیں شہادت نے کیا دکھایا یزید کو خاک میں ملایا اداس ہونے سے فائدہ کیا بتاؤ رونے سے فائدہ کیا بتاؤ رونے سے فائدہ کیا یہ بن بھی دیکھیں ہزارات جو چار جانب سے گھر گئے ہو تو تم بھی تلوار بن کے اٹھو ملے گی تم فتح مبین ایک دن تمہاری ہوگی زمین ایک دن محافظ اپنے جو تم بنو گے تو سر اٹھا کر بھی جی سکو گے اداس ہونے سے فائدہ کیا بتاؤ رونے سے فائدہ کیا بتاؤ رونے سے فائدہ کیا حضرت اب نظم کے دو تین بند ہیں یہ سماعت انمائی گا لگاؤ زرب کلیم بڑھ کر تمام فریعونیہ کے سر پر بدی کی ہر راہ بند کر دو خدا کا پرچم بلند کر دو بدی کی ہر راہ بند کر دو خدا کا پرچم بلند کر دو نبی کا تم پر ابھی کرم ہے تمہارے اندر علی کا دم ہے اداس ہونے سے فائدہ کیا بتاؤ رونے سے فائدہ کیا بتاؤ رونے سے فائدہ کیا اور یہ بندہ بطور خواہ صاحب کی نظر ہے تمہارے انمائی گا گراؤ پھر اب رہ کے سر پر گراؤ پھر اب رہ کے سر پر تیور بن کر عمل کے کن کر عجل کا بیکار خوف چھوڑو شکستہ یہ اتحاد جھوڑو پکڑو زنجیرِ لا الہا ملے گا تم کو تمہارا چاہا اداس ہونے سے فائدہ کیا بتاؤ رونے سے فائدہ کیا بتاؤ رونے سے فائدہ کیا تمہیں تو قرآن پر یقی ہے تمہاری تقدیر دل نشی ہے نوید قرآن کہہ رہی ہے کہ تم مٹائے نہ مٹ سکو گے جو تم مٹو گے تو پھر قیامت زمین پہ برسے گی پھر نہ رحمت اداس ہونے سے فائدہ کیا بتاؤ رونے سے فائدہ کیا بتاؤ رونے سے فائدہ کیا ازاعتی بند آخری سماعت مائی گا ابھی ہے وقتِ عروج باقی ابھی تو ہوگا زہور مہدی ابھی تو تجال مارنا ہے بدی کے لشکر کو ہارنا ہے ابھی تو دنیا بنے گی جنت ابھی تو ملنا ہے تاجِ عظمت اداس ہونے سے فائدہ کیا بتاؤ رونے سے فائدہ کیا بہت اچھے منظر صاحب کیا کہنے سبان اللہ بہت بہت شکریہ حضرات ابھی ہے وقتِ عروج باقی ابھی تو ہوگا زہور مہدی ابھی تو تجال مارنا ہے بدی کے لشکر کو ہارنا ہے ابھی تو دنیا بنے گی جنت ابھی تو ملنا ہے تاجِ عظمت اداس ہونے سے فائدہ کیا بتاؤ رونے سے فائدہ کیا بتاؤ رونے سے فائدہ کیا یہ وقت مانا ہے سخت مشکل اسی سے ہوگا شعور حاصل قبع علموں نہ پہن کر بدل دو اب زندگی کے منظر تم اپنی فردوس خود بناو مسرتوں کی بہار لاؤ اداس ہونے سے فائدہ کیا بتاؤ رونے سے فائدہ کیا